السلام علیکم کیسے ساری میری یوٹیوب فیملی امید کرتی ہوں سب ٹک ٹاک ہوں گے خوش مباشر ہوں گے آباد ہوں گے اپنے کے ساتھ جناب جی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئے دن کے ساتھ آپ کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں میں اور آج جناب جی یہ کل کی ویڈیو ہے جو کچھ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ میں نے کہا چلے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں کل تقریباً یہ پانچ بجے کا ٹائم تھا چھ بجے کا تو ہزبنڈ آئے انہوں نے مجھے کہا کہ ہم لوگ جلدی سے تیار ہو جائیں اور ہم لوگ انہیں جانا تھا ایک فش کا پوائنٹ بنائے وہاں پر بہت پیارا بہت اچھا مزیدار سا ان کا فلیور ہے فش کا بہت عالی سا تو جو ہے ہم لوگ انہیں بس جلدی جلدی سے تیاری کی میں نے بچوں کو ریڈی کیا اور ہم لوگ نکل پڑے جانے کے لیے تو رستے میں کچھ ہی ویڈیو تھی جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ میں نے سوچا شیئر کر لوں تو موسم بڑا اچھا ہے ویسے موسم اب تو کافی دنوں سے اس طرح سے ہو رہا ہے کہ دوپ ہوتی ہے ہلکی سی ہوتی ہے دوپ تو دن میں بھی جب دوپ نکلتی ہے تو بہت وہ تیز دوپ گرمی والی نہیں ہوتی ہے موسم اچھا لگتا ہے پیارا لگتا ہے باہر نکلیں تو مزا ہوتا ہے تو ویسے یہی موسم مجھے تو ایسے یہی موسم اچھا لگتا ہے کہ جب آپ ایسے کہہ لو کہ آپ کوئی گرمی نہ فیل ہو رہی ہو یا بہت سردی نہ آپ کو فیل ہو رہی ہو اس طرح کا جو موسم ہوتا ہے درمیان والا موسم ہوتا ہے وہ مجھے بہت پسند ہے تو بہت زیادہ سردی بھی نہیں پسند کہ سردی میں بھی کچھ کام بھی نہیں کرنے کو دلچارہ ہوتا اور سب سے بڑی بات جو ہوتی ہے کہ سردیوں میں آپ کا ویٹ بھی بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے میرے ساتھ تو بہت ایسی ہوتا ہے کہ میرا بھی ویٹ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے سردیوں میں کیونکہ سردیوں میں کام شام تو اتنا زیادہ ہوتا نہیں ہے اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا بہت گھر کا کام ہوا بس وہ کر لیا اور اس کے بعد فارغ کھا لیا بیٹھ لیا سو لیا بس اسی طرح سے سارا سردیاں گزے چاہتی ہیں تو جناب جی میرا تو ویٹ کافی سارا بوٹون ہو جاتا ہے تو اسی طرح سے واقعوں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہوگا تو گرمیوں میں یہ ہوتا ہے کہ گرمیوں میں گرمی تو لگتی ہے خیر لیکن کام شام چلو کمپلیٹ ہو جاتے ہیں بندہ سردیوں میں بہت زیادہ جیسے ہاؤس وائفز جو ہوتی ہیں میں جو ہوتی ہوں میں ارے ساتھ ایسے ہوتا ہے گرمیوں میں جب تک میں فرش نانا دھوند مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں نے کام کم کیا ہی نہیں یہ کمپلیٹ ہی نہیں ہوا فرش دو کے مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں نے کام اپنا کمپلیٹ کر لیا تو جناب جی یہ وہ جگہ تھی جہاں پر ہم لوگ پہنچ گئے تو یہاں پر انجوائی کر رہے ہیں فش میں نے کھا تھوڑا سا آپ لوگوں کے ساتھ اس کی ویڈیو میں تھوڑی سی کیپچر کروا دوں آپ لوگوں اس کو دکھا دوں تو ٹھیک ہے جی یہ تھی وہ ویڈیو تو یہ ویڈیو جو آج یہ آج کی آج صبح کی ویڈیو ہے ناشتے کی آج ایمان بول رہی تھی کہ اسے نہیں کھانا پراتھا وغیرہ نہیں کھانا تو میں نے کہا چلو اس کے لئے میں بریڈ بنا دیتی ہوں تو وہ کھاتی ہے شوک سے کھاتی ہے بریڈ کا جو میٹھی بریڈ جس کو کہتے ہیں آپ نا وہ انڈے والی میٹھی بریڈ جو ہے وہ شوک سے کھاتی ہے تو اس کے لئے بریڈ بنانی اسی صاحب سے انڈے لے لیں مجھے کیونکہ ایمان کے لئے صرف ناشتہ اور بلاج کے لئے بنانا تھا تو میں نے ایک انڈا لیا ہے اس کے اندر میں نے دو چپ چینی کے ڈالے ہیں ساتھ میں جو اس میں تھوڑا سا دود ڈالیا ہے بلکل آدھے کپ سے بھی کم ٹھیک ہے جی اس کو اچھی طرح سے آپ نے مکس اپ کرنا ہے ڈیزولف کرنا ہے چینی بلکل اچھی طرح سے اس کے اندر مکس ہو جائے تو جب چینی اچھے سے مکس ہو جائے اس کے اندر تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے بریڈ کو اس کے اندر ڈیپ کرنا ہے ڈیپ کر کے آپ نے بریڈ کو آپ نے تبہے کے اوپر فرائی پین میں کسی بھی اس میں آپ نے اس کو فرائی کر لینا ہے تو تبہے پہ تھوڑا سا گھی میں نے پہلے سے لگا دیا تاکہ جو بریڈ چپ کے نہیں تو بریڈ کا جو اوپر والا سلائس ہوتا ہے وہ میں یوز نہیں کرتی ہوں کیونکہ وہ سوکا سوکا سا ہوتا ہے تو اچھا نہیں لگتا تو وہ ایسی ہوتا ہے کہ جب بریڈ کے وہ والے سلائس ہوتے ہیں اینڈ والے اور سٹارٹ والا جو سلائس ہوتا ہے وہ ایک میں رکھ لیتی ہوں اس کا ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کا بریڈ کو کچھ کرنا ہو تو بریڈ کرمز کے طور پہ آپ سکھ کر سکھ کر لیں تو آپ کے بریڈ کرمز بان جائیں اچھے والے تو ایمان نے بھی ناشتے میں شوق سے کھایا تھا اس کو سلائس کو کیونکہ وہ شوق سے کھاتی ہے اور بالاج پھر آپ کو بتا ہے میں ایمان کو کہتے ہوتی ہوں کہ ایمان کیونکہ کھانی ہے اگر ایمان کچھ منا کرے گی مو بنائے گی کسی چیز کو دیکھ تو ایمان کے لئے میں میٹی بریڈ بنائی تھی اپنے لئے بریڈ گرم کی ساتھ میں انڈا بنایا انڈے میں تھوڑی سی کٹی لال مچے ڈالی ہے تو اس کا ہم آملیٹ بنائیں گے اور ساتھ میں سلائسیز گرم کریں گے بریڈ کے تو آج ہم یہی ناشتہ کریں گے کیا اسے کہتے ہیں انگلیش ناشتہ کریں گے آج مجھے پرسنل اتنا پسند نہیں کیونکہ جب تک مجھے لگتا ہے جب تک میں پراتھا نہ کھاؤں روٹی نہ کھاؤں تب تک مجھے ایسے بہت زیادہ پسند ہوتا ہوگا اکثر لوگ ناشتہ ہی کرتے ہیں اسی ہلکہ ہلکی ہلکی کرتے ہیں لیکن بریڈ جو ہے جو وائٹ بریڈ ہوتی ہے بہت زیادہ ہیوی ہوتی دوسری جو براؤن بریڈ ہوتی جو لائٹ ہوتی جو کرتے ہیں ویٹ لاؤس وغیرہ کرتے ہیں لوگ براؤن بریڈ لیتے ہیں وہ زیادہ ہلکی ہوتی ہے لیکن اس میں بھی اتنی زیادہ اس کو بھی بھا لیتے ہیں تو آپ پیٹ پھول بھرا ہو ہے ایک بار ایسے ہوا کہ بریڈ بڑی ہوئی تو گیلی ہوگی جیسے گیلی ہوئی تو اور زیادہ پھول گئی تو میں امی سے کہنے لگی میں کہ امی یہ جو بریڈ کھاتے ہیں یہ ہمارے پیٹ میں بھی جا اسی طرح سے پھول جاتی ہوگی اس بجے سے یہ اتنی زیادہ ٹائم ہم بریڈ کے ساتھ نکال لیتے ہیں بھوک نہیں لگتی تو دیکھ جنال جی کیسے جب انشان تھوڑا سا بچپنے میں میں کس طرح کی باتیں کر رہ ہوتا کبھی کبھی بات میں وہی بات یاد کر بڑی ہسی آ رہی ہوتی ہے ایسے ہو رہا ہوتا ہے تڑی سی شرمندگی بھی ہو رہی ہوتی ہے لیکن اچھا ہوتا ہے وہ ٹائم جب معصومیت ہوتی ہے بہت سی بہت سی چیزوں سے ہم لوگ بلکل معصومیت میں باتیں کر جاتے ہیں لیکن جیسے انسان بڑا ہوتا جاتا ہے اس کی معصومیت ایک سائٹ پر ہو جاتی ہے ذمہ داریاں آ جاتی ہیں سارے معاملات اور وہ ٹائم آتا ہے جب بچوں کو دیکھنا ہوتا ہے بچوں کے چھوٹی بات ہوتی ہیں ان کو غور سے سننا ہوتا تب اپنی باتیں تو ساری ایک سائٹ پر رہ جاتی ہیں آج کل میرے ساتھ یہی سیچویشن ہوئی ہے بچوں کی طرف پورا دھیان بچوں کی طرف ہی ہے تو بچوں کو نیک بنائے اور کامیاب کرے تو جناب یہی تھی آج کی ویڈیو تو امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی اور اپنا بہت 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 زیادہ خیال رکھئے گا اور اپنی اولاد کے لئے دعائیں کرتے رہا کیجئے گا بہت سی دعائیں کیا کریں کیونکہ اللہ تعالی جو ہے نا انسان کی دعائیں کرنے کے عمل کو یہ اللہ تعالی پسند کرتا ہے تو آپ لوگوں نے بہت دعا کرنی ہے میرے لئے بھی دعا کیا کریں بہت ساری تو مجھے اجازت دیجئے تو میں ملوں گی پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک اللہ حافظ